موسیقی 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 جی دوستو تو میں اس وقت کھڑا ہوں مین دروازے کے بالکل سامنے اور یہ ہے جی آخری ارامگا محمد مفوظ شہید جن کے پاس نشانہ حیدر کا آوارڈ ہے تو چلتے ہیں دوستو آپ کو ان کی آخری ارامگا دکھاتے ہیں یہ سامنے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ محمد مفوظ کی ہے یہ جی ان کی پینٹنگ بنی ہوئی ہے جو مین دروازے کے دائیں سیڈ پر لگی ہوئی ہے یہ مین دروازے ہے ابھی اس سے اندر داخل ہوں گے ویڈیو کے ساتھ رہیے گا کوشش کروں گا ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکوں یہ جی ان کا نام لکھا ہوا ہے لانس نائک محمد مفوظ شہید نشانہ حیدر آگے ان کا وہ نمبر لکھا ہوا ہے جس کور میں یہ تھے یہ جی مین دروازے ہے تو چلتے ہیں جی ابھی اندر اس مین دروازے سے گزر کر یہ جی سین ہے ان کے مقبرے کا اور وہ سامنے جی ان کی آخری رام گئے جی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک تختی دکھاتا ہوں جو کہ محمد مفوظ شہید کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں یہ تختی لگی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھیں لانس نائک محمد مفوظ شہید جرت بہادری اور سرفروشی کی داستان یہ ان کی زندگی کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوشش کر رہا ہوں دوستو ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکوں اور میں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ چار مقبرے شیئر کیئے چار نشانے حیدر شیئر کیئے میجر طفیل محمد شہید میجر شبیر شریف اور کیپٹن سرور شہید اور سوار محمد حسین شہید چاروں ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانچوں یہ نشانے حیدر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک دفعہ پھر جی آپ یہ دیکھ لیں اور چلتے ہیں میں آپ کو ایک کونہ دکھاتا ہوں جو کہ اس کے بالکل ساتھ ہے یہ دیکھیں جی یہ بہت پرانا کونہ ہے جو کہ مقبرے کے سین کے اندر ہی ہے کافی پرانا یہ کونہ ہے یہ بھی دیکھ لیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے بارے میں پڑھ لیا ہوگا ان کی زندگی کے بارے میں یہ سامنے جی مقبر ہے دوستو تو اب آپ کو دکھاتے ہیں محمد مفعوظ شہید نشانے حیدر کی آخری ارامگا اس کے اندر جا کر بھی سارا آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کے ساتھ رہیے گا بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کا مقبرہ تمیر کروایا گیا ہے پاک آرمی کے جوان ہے جن کے پاس نشانے حیدر کا آوارڈ ہے پنڈ ملکا کہوٹا روڑ کے بالکل اوپر یہ گاؤں ہیں پنڈ ملکا اس کے اندر یہ جی ان کا مقبرہ ہے یہ ان کا بائی گاؤں ہیں تو یہ ہے جی ان کا مقبرہ اور وہ اندر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آخری ارامگا السلام علیکم یہ دیکھیں جی ابھی میں اندر داخل ہو گیا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے جی محمد مفوض شہید نشانے حیدر یہ جی ان کی آخری ارامگا ہے یہ تختی لگی ہوئی ہے ان کی آخری ارامگا کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک ایک چیز بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اندر جی دو قبریں ایک لانسنا ایک محمد مفوض شہید کی ہے اور یہ دوسری قبر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے اوپر بھی تختی لگی ہوئی ہے یہ تختی جی سرور جان یہ ان کی والدہ ہے محمد مفوض شہید نشانِ ادر کی یہ ان کی امی کی قبر ہے ان کی والدہ کی قبر ہے یہ تختی آپ پڑھ سکتے ہیں اندر دو قبریں ہیں ایک ان کی والدہ کی ہے ایک محمد مفوض شہید نشانِ ادر کی ہے یہ جی اندرونی مناظر ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جی چھت والا حصہ ہے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کی آخری ارامگاہ کو تمیر کروایا گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک جھومر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کا مقبرہ تمیر کروایا گیا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے جی یہ اندرونی مناظر ہیں ان کی آخری ارامگاہ کے ان کے مقبرے کے مزید بھی ادھر دیکھنے کو بہت کچھ ہے میں آپ کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کروں گا یہ دیکھیں جی یہ اچھت والا حصہ ہے جو اوپر گمبد سا بنا ہوئے یہ ان کی آخری ارامگاہ ہے یہ ان کی والدہ کی قبر ہے ایک دفعہ پھر جی دیکھ لیں محمد مفعوظ شہید نشانی ادر کی آخری ارامگاہ کو امید کرتا ہوں دوستو آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی آخری ارامگاہ کو دیکھ لیا ہوگا تو ابھی چلتے ہیں ایک دفعہ باہر اور باہر بھی ان کے والد صاحب کی قبر ہے اور مزید بھی قبریں میں آپ کو دکھاتا ہوں براہ مربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا یہ پاکستانی پرچم لگا ہوئے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا امید کرتا ہوں سارا کا سارا آپ نے مقبرہ اندر سے باہر سے دیکھ لیا ہوگا یہ جی چھت والا حصہ ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ سیڑی ہیں یہ دیکھیں جی یہ سین ہے جی ابھی چلتے ہیں آگے اور مزید میں آپ کو جو ادھر قبریں ہیں وہ دکھاتا ہوں ان کے اوپر بھی تختی لگی ہوئی ہے ایک دفعہ چھت والا حصہ دیکھ لیں دوبارہ وہ اندر جی ان کی آخری رام گا ہے ابھی چلتے ہیں جی دوسری طرف مقبرہ کے بالکل بیک سیڈ پہ کچھ قبریں وہ سامنے وہ دیکھتے ہیں جی ہر طرف پھولی پھول ہیں سارے سین میں پتھر لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے جی بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کا مقبرہ تمیر کروایا گیا ہے ایک قبر ہے یہ حاجی محمد معروف والد حاجی مہربان خان یہ جی بھائی ہیں محمد مفعوظ شہید کے اور یہ مقصود بیگم ہیں یہ ان کی قبر ہے یہ جی زوجیں ہیں ان کے بھائی کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دونوں قبریں بھی دیکھ لی ہوں گی ابھی چلتے ہیں جی وہ دوسری طرف ادھر جی ان کے والد صاحب کی قبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی ادھر سے گزر کر ان کے والد صاحب کی قبر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو تو وہ سامنے ان کے والد صاحب کی قبر ہے ان کی آخری رام گا ہے حاجی مہربان خان ان کا نام ہے والد محترم ہے لانس نائک محمد مفعوظ شہید کے یہ جی ان کے والد صاحب کی قبر ہے امید کرتا ہوں یہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی بھائی کی قبر میں نے آپ کو دکھا دی ہے جو کہ مقبرے کے بالکل بیک سیڈ پہ ہے والدہ کی قبر لانس نائک محمد مفعوظ شہید نشانی ادھر کے بالکل ساتھ ہیں مقبرے کے اندر ہی مقبرے کے اندر دو قبریں ہیں ایک ان کی والدہ کی ہے اور ایک خود لانس نائک محمد مفعوظ کی ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز دکھا سکوں یہ جی ایک دفعہ پھر مقبرے کو دیکھ لیں بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کے مقبرے کی تمیر کی گئی ہے پنڈ ملکہ ہیں کوہوٹا روڈ کے بالکل اوپر یہ گاؤں آتا ہے اسلام آباد کے اندر یہ ان کا آبائی گاؤں ہیں پنڈ ملکہ اور ایک دفعہ پھر جی ان کے مقبرے کی زیارت کر لیں پاکستان آرمی کے جوان ہیں جن کے پاس نشانِ حیدر کا آوارڈ ہے ابھی دوستو ایک دفعہ چلتے ہیں باہر اور میں باہر سے ایک دفعہ پھر آپ کو ان کے مقبرے کے مناظر دکھاتا ہوں ویڈیو کے ساتھ رہیے گا جی دوستو ایک دفعہ پھر میں میں ان دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں دروازے کے ساتھ یہ پانی والی ٹینکی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں دائیں سیڈ پہ پینٹنگ ہے محمد مفعوظ شہید نشانِ حیدر کی ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ جی ان کی تصویر ہے پینٹنگ ہے یہ جی ان کی اوریجنل تصویر ہے لانس نائک محمد مفعوظ شہید نشانِ حیدر پندرہ پنجاب رجمنٹ تیتی محمدی امید کرتا ہوں دوستو آپ نے ایک ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا ایک دفعہ پھر جی ان کی پینٹنگ دیکھ لیں یہ جی ان کی پینٹنگ ہے دیکھ لیں یہ جی مین دروازہ ہے مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کریں جی فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے محمد محفوظ شہید نشانِ حیدر کی آخری رامگاہ کو دیکھ لیا ہوگا اب اپنے بھائی محر مدسر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی نئی ویڈیو آپ تک آتی رہیں گی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ پرامس کیا کہ میں نے آپ کو پورا پاکستان دکھانا ہے اب اپنے بھائی محر مدسر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بڑی جلدی ایک نئی ویڈیو لے کر آذر ہوں گا تب تک کے لئے جی اللہ حافظ